اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل امیدے کا سب خیریہ سے ہوں گے جیورز یہ میں پاک میں گئی تھی شام کے ٹائم تو بڑا اچھا موسم تا تو میں نے کہا انجوائے کر رہا تھے تھوڑا سب ہوق کر رہا تھے اقصر میں جاتی رہتی ہوں تو کبھی صبح کبھی شام جب ٹائم ملتا ہے یہ دیکھیں میرے بارش ہوئی تھی میرے پودے بھی بڑے فریش ہوئے ہوئے تھے دن کا ٹائم یہاں پر اسلام علیکم موسم ایسا تھا دھوپ تھی اور چانک بارش شروع ہوگی تھی شام کے ٹائم یہ دیکھیں جی میرا اوون تھا میرے ہزبن نے ملتاں سے مجھے پارسل کروایا ہے یہ میرے جہیز کا اوون ہے سوری کوکنگ ڈینز تو یہ مجھے میں نے بہت کمی یوز کیا تھا تو میں نے کہا اس کو جرہ منگواہ لیتے اور یہاں پر یوز کرتے ہیں بیکنگ چھیکنگ کرتے ہیں اور اچھے چھے ڈیشز بناتے ہیں اور آپ کے لئے ویڈیوز بھی بنائیں گے پھر میں نے ہم نے کہا اس کی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں اور میں نے ہزبن نے اس کی صفائی سٹارٹ کی تو یہ جو سپری پڑا نا یہ زنگ کو دور کرتا ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا ایسے لگا ہوا تھا تو اس سپری کے ساتھ میرے ہزبن نے سے اچھے سے وہ مجھے کر کے دیا تو ہم نے اس کو سپنج سے کیا تو وہ صاف ہو گیا اندر سے بھی ہم نے اس سے چمکا چمکو دیا یہ دیکھیں جو سپنج سے بڑا ہے وہاں یہ بہت زبدست ہیں یہ ایک پیکٹ ملتا ہے تین سے چار اس کے اندر یہ سپنج ہوتے ہیں اور یہ بڑے زبدستے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میرے سٹو وغیرہ کے لئے اور اوان وغیرہ کے لئے بہت زبدست ہیں بہت اچھے چکنائی کو بلکل اجزب کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے اوان اچھے سے چمکا دیا تھا اس کے اندر میں نے ساری چیزیں چولے والا کے اتار کے تو میں نے جالیاں والا بھی سارا وہ میں نے دھونے کے لئے کیچن میں سکانے کے لئے اس کے ساتھ ہی میرے سارا یہ صاف ہوا ہے تو یہ اوان چمک اٹھا ہمارا پھر ساتھ ہی جی میں نے گوشت انفیس کیا ہوا تھا کافی زیادہ تھا یہ تو میں نے اپنے ازمین ترے رویسٹنگ چلیا اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں تو اسی لگایا ہم نے اور پھر گرمی بہت زیادہ چی تو پھر میں نے کہا جی اسی نہیں بیٹھ کے اس کو صاف کریں گے ہم نے اس کو صاف صوف کیا تو پھر اس کے بعد میں نے اسے کافی زیادہ گوشت تو جتنا ککر میں پانی آ سکتا تھا میں نے فل کر کے چڑھا دیا میں نے کہا وہ بائل ہوئی جائے گا تو یہ دیکھیں جی فائنل لوگ ہمارے بہت ہی جو صاف ہونے کے بعد وہ ایسی زب دستی چمکتی ہوئی لوگ اس کی آئی ہے یہ دیکھیں جی تو میں نے ساری جالیاں وغیرہ سکا سکوک اس کے ساتھ لگا دی اور اندر سے بھی جو اس کی ساری وہ بیکنگ شیکنگ والی چیزیں تھی اس کی جالیاں اور یہ گریل والی اور سب کچھ میں نے لگا دیا اور یہ دیکھیں کہ میں گوشت ایسے بائل کرتی ہوں اس میں بھی زیرہ ڈالتی ہوں اس میں لاہو کہ ایک موٹی لائچی ڈالتی ہوں اور کالی مرچ اور نمک ڈالتی ہوں بس تو بڑا ہی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے قربانی کا گوشت ایسے آپ بائل کر کے کھائیں گے بڑا ہی آپ کو اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہماری فیملی میں تو سب کو بہت پسند ہے پھر میں نے سو بائل کرنے کے لئے چھڑا دیا ہماری گیس کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی بھئی عجیبی ڈراما لگا ہوا تھا دو دن سے ہماری گیس کا تو یہ دیکھیں کم گیس پہ وہ اس کی پریشر ککر جتنی گیس ملی گی جب میں نے دم سے کھول دیا تو یہ آجی میری مجھے تو وہ جی پھٹنے والا ہو گیا تھا شکر ہے بچے تو ہوگی تو ہم نے کہا میں نے تو بنانا تھا جی پلاو تو پھر میں نے کہا جی پلاو تو بن نہیں سکتا اس کے فٹو فٹ میں نے ایک ریسیٹی جو ہے میں نے جو ہے میں نے اکسے بناتی ہوں قربانی کی گوش کی تو میں نے کہا فٹو فٹ اس کو پرائی کر لیے دیں پیاز میں نے کٹا ہوا تھا پیاز کو میں نے اسے کر لیا جتنی چیتے گیس آری تو کافی ٹائم لگ رہا تھا اس پہ بھی تو میں نے کہا کہ ہی چلی نہ جائے جل دیا بس جیسے ہو سکتا تھا یہ دیکھیں میں نے پیاز ڈالا 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 اور ادھر ٹلیسن کا پیسٹ اور مسالے ایڈ کی بیچ میں اور اچھے سے ان کو بھونا اور پھر میں نے اس میں جی اچھے سے بھون کے پھر میں نے تین گرین میچ پر اس میں ایڈ کر دی اور ساتھ ہی پھر میں نے جی اس میں گرین چیلی ڈال دی ثابت اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو تو یہ پھر میں نے ساتھ ہی گوشٹ ایٹ کر دیا اور پھر میں نے اس گوشٹ کو اچھے سے بھونا دس منٹ تک گروبانی کا گوشٹ ویسے بھی سمیل نہیں ہو جاتا اور بڑا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑا ہی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے گروبانی کا گوشٹ جو ہوتا ہے باقی بزار کے گوشٹ سب تو بہت ہی مطلب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ویسا ہو ہی نہیں سکتا اس کا لیول اس کا لیول ہی رب سے پہنچ کرتا ہے یا ایک ہے تو یہ دیکھیں گے ہمارا گوشٹ یہ اچھے سپرائی ہو جاتا تھا ہمارا ہے ہمارا صار رہے تھا یہ میں نے کچھ گوشٹ ٹکوں کے لیے نکالا تھا تو یہ میں نے اس کو کوکنگ ملے میں تکے بنایا تھے بلے عزبت داس بن کے ضرور پرائے کی گئے ساتھ بھی اپو شیر کروں گی تھا کہ میں کس لیچا بنایا میں قصدر بنایا میں ہماری شکل کی طرف سے کچھ کا پناہ دیا ہے گئی 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 ہماری شکال میں دیا ہے ٹکڑڈ سکتر کچھ کا اپنی آنے کی لائک، پر جو سکتر کی لائک